ادھر 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 واپس آؤں میں کھول کے دیتی ہوں اس ماہا یہ دیکھیں گے یہ کس چیز کی شیپ ہے آپ لوگوں کو پتہ چال چکا ہوگا اور ادھر ہماری دودھ پتی بھی تیار ہو رہی ہے چاہے تو اس طرح سے ہم نہیں پیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا کے سب دیکھنے اور سننے والوں کے زندگی میں آسانیاں پیدا کریں تو چیز صبح صبح کا ٹائم ہے بلکہ ابھی صبح بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے اور مجھے اتنی صبح باہر کیوں نہیں کرنا پڑا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ساری رات سو نہیں سو سکی کسی کو مطلب پریشان دیکھ کے تو میری نیچر ایسے ہی ہے کہ میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو تو رات کو تو میرا بس نہیں چلا مجھے ڈھر لگا گھر سے میں باہر نہیں نکل سکی لیکن ابھی دین بھی پورا نہیں چڑا میں اٹھی اور میں نے کیا کیا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے دیکھیں پتہ نہیں یہ کب سے بھوکا ہے اور ساری رات یہ ہمارے گھر کے سامنے خالی پلاٹ ہے یہ ادھر پڑا وایا پتہ نہیں کس نے اس کو رکھ دیا اور یہ سویا نہیں ہے روتا ہی رہا اور مجھے نید ہی آئی اور مجھ میں تنی حمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں گیٹ کھول کے باہر رہا ہوں دیکھوں کیا ہے اس کو تو ابھی میں نے دور گرم کر کے تو اس کو دیا ہے پتہ نہیں لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں کس نے اس کو ادھر چھوڑ دیا کہ لیکن پہلے میرا تھوٹا مرا تھا تو وہ میں رو رہی تھی تو میری بہنیں جو ہیں انہوں نے میرا ابھی تک مزاگ اڑاتی ہیں کہ تم نے اس طرح اڑا آج یہ دیکھے تو پتہ نہیں کیا کہیں گے ابھی تو پورا دن بھی نہیں چڑا ساڑھے چھے اکار ٹائم ہے تو لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا اور یہ میں پہلے اس سے بھی پہلے یہ دور میں اس کے پاس چھوڑ کے گئیں اور یہ مجھ سے ڈر رہا تھا لیکن ابھی میں نے دیکھا دور سے تو یہ پی رہا تھا تو میں دوبارہ اس کے پاس آئی ہوں اٹھو 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 تنگ کروں میں آپ کو چھےڑوں چھےڑوں یہ دیکھا آپ کے فیس پہ کیا بنا ہوا دس بات چکے ہیں جی اور ناشتے کے لئے کچھ نہیں تھا گھر میں سماحہ بھی بٹھی ہے ہمیں یہ بند اور بریٹ لے کے ہی ہوں پھر جو ہے وہ میں کھاؤں گی اور سماحہ جو ہے وہ بند کھائے گی دوب نکلی ہوئی ہے اور ہمیشہ کی طرح جب دوب نکلتی ہے ہم اسی جگہ پہ بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سردیوں میں تو ابھی سماحہ تو کھائے گی جی بند اور سماحہ کی ماما کھائے گی کیا کھائے گی سماحہ کی ماما جو ہے وہ چوکو بلیس کے ساتھ کھائے گی کیا کھائے گی سماحہ یہ لیں جی سماحہ کا موں ادھر بھی کھول رہا ہے یہ دیکھیں سماحہ کے کام یہ دیکھیں سماحہ بہت زیادہ لالچی عورت ہے تو جی ہم بنانے لگے ہیں چنے اور چنے بنانے کے لئے ہم دھنیا جو ہے وہ گھر سے اپنا ہارویسٹ کریں گے تو سماحہ رامنے جی آج موبائل پکڑا ہے اور اس کے لئے ہم لسن لیں گے اور ہرا پیاز بھی لیں گے دھنیا ہمیں کافی ہے جی یہ جو لسن کے لیوز ہوتے ہیں نیچے گیر رہے ہوتے ہیں گرین گرین یہ ہمیں اتار لینے چاہیے اور ان کو اپنے کھانوں میں یوز کر لینا چاہیے کیونکہ ویسے بھی یہ خوشک ہو جاتے ہیں اور زائیں چلے جاتے ہیں مطلب یہ گیر جاتے ہیں سوکتے ہیں اور نیچے گیر جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو استعمال ہی کر لیں زائیں جانے سے زیادہ بہتر ہے یہی چیز ہے تو میں ایسے ہی کرتی ہوں تو مجھے جتنی ضرورت ہوتی ہے میں اپنی نیٹ کے حساب سے لے لیتی ہوں تو یہاں سے جو ہے میں گرین پیاز بھی لے لوں گی یہ میں نے کس طرح سے گروہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ بزار سے اور سبزی والی شاپ سے تو یہ بالکل بھی نہیں ملتا ہمارے ہاں تو نہیں آتا اس لئے میں گھر میں ہی اس کو گروہ کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس کالے چنے ہیں ان کو ہم دو طرح سے بنائیں گے مطلب کہ پکائیں گے ہم اس کو لیکن اس کی دو ڈیشز بن جائیں گی تو آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ میں اس کی دو ڈیشز کیسے بناتی ہوں یہ ہمارے دو گلاس پانی ڈال لیا ہے اور یہ چنے جو ہیں زیادہ لینے کا یہی مقصد ہے اور یہ میں چنے ڈال دوں گی ککر میں اور اب اس میں میں صرف ایک چمس نمک ڈالوں گے اور ڈککن لگا کے اس کو بائل کر لوں گے یہ میں نے ایک ٹوری میں تھوڑا سا پانی لیا اور اس میں تھوڑی سی املی ڈال دی ہے گھٹلی والی اب میں کروں گی کیا کہ اب میں اس کو اوون میں ایک منٹ کے لیے رکھوں گی اس کا پانی جو ہے اور یہ املی جو ہے تھوڑی سی گرم ہو جائے گی تو یہ اپنا پلب بہت جلدی گھٹلیاں چھوڑ دیں گے چنے جو ہیں وہ بائل ہو چکے ہیں کچھ اس طرح سے اور اس میں سے آدھے چنے جو ہے ککر میں سے ہم نکال لیں گے باقی چھنے جو ہیں ان میں ہم آئل ڈالیں گے اور ایک دو منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم یہ مسالے جو ہیں حلدی مرچیں اور زیرا جو ہے وہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں یہ گرین والا لسن جو ہے یہ بھی ڈال دیں گے ایک دو منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور پانی آپ اسی ساتھ سے ڈالیں گے جس طرح آپ اس میں شوربہ بنانا چاہتے ہیں تو میں دو بلاس کیے والے پانی اس میں ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کو تین چار منٹ جو ہے وہ میں پکاؤں گی پانی اچھی طرح سے پک جائے اس کا تو اس کے بعد میں اس کو اتار لوں گی یعنی کہ یہ تیار ہو جائیں گے بلکل تو جی یہ ہمارا شوربہ والا چنے کا سالن جو ہے تیار ہو چکا ہے اس سالن کو آپ چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو اب بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں جی یہ شوربہ والا ہمارا سالن تیار ہو گیا اور اس کو آپ چاول اور روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور یہ ہمارا بن گیا جی سالن اور دوسرے جو چنے تھے ان کا ہم کیا بناتے ہیں چلیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ چنے جو ہم نے نکال لیا تھے اس میں ہم نے کیا ڈالا تھا ہری میرچ کا پیسٹ ٹوماٹر اور لیسن کا پیسٹ اور پیاز اور اس کو ہم نے بائل کر لیا اور آئل نہیں ڈالا اس میں اور ایسا ہی ہم نے اس کو نکال لیا اور یہ املی جو ہم نے بگوئی تھی اس کا ہم نے پلپ جوسٹ لگ کر لیا اور گھٹلیاں پھینک لیاں اور ہمارے پاس ہے یہ بندگو بھی ہے یہ گرین والا پیاز ہے یہ پدینے کے تھوڑے سے پتے ہیں اور یہ دھنیا ہے تو آپ کرنا کیا ہے ہم نے آپ اس کے جگہ بندگو بھی کے جگہ آپ کے پاس گاجر ہے خیرہ ہے اب وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ نے ان ساری چیزوں کو مکس کرنا اور اس میں سپائسز میں ہم کیا ڈالیں گے جی صرف یہ ہمارا چاٹم سالہ اس میں جائے گا اور یہ املی کے پلپ میں ہم اچھی طرح سے اس کو ملائیں گے اور پھر اس کو ڈال دیں گے پہلے یہ چیزیں ہم ساری اس میں اڈ کر دیں گے تو جی یہ ہمارے چنے جو ہیں کھٹے چٹ پٹے سے وہ تیار ہیں اور آپ کے گھر میں اگر کوئی پکے ہوئے چنے نہیں کھاتا ہے تو کسی کو سالن نہیں ہے چنے کا پسان تو آپ اس کو اس طریقے سے چنے بنا کے دیں اور یہ چنے اتنے مزیدار اور ٹیسٹی بنیں گے کہ یقین کریں آپ ایک دفعہ اسی طریقے سے بنائیں جس طرح سے میں نے ان کو پہلے بائل کیا ہے پیاس پیسٹ اس کا میٹھ ٹوماتر بغیرہ کا ڈال کے لسن کا اور اس کے بعد آپ اس میں یہ چیزیں ایڈ کر لیں کھیرہ بغیرہ گاجر جو بھی آپ کے پاس ہے بندگو بھی ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ ایک دفعہ اس طریقے سے بنائیں تو آپ جو ہے اپنے گھر میں دالوں میں جو سب سے زیادہ چیز ہے وہ کالے چنے ہی لے کے آئیں گے اور اس طریقے سے ہی بنایا کریں گے اگر آپ نے ایک دفعہ اس طرح سے بنا کے کھا لیا اور اپنی فیملی کو کھلا دیئے تو آئی ہاوپ کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی برگر کھانے آئے ہو تو جی یہ اس مہا حرم کے علی ہے اور میرے لیے برگر جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور ابھی کول ڈرنگ ہماری آ رہی ہے تو پھر ہم کھاتے ہیں جلدی کھاؤ جلدی شاہ باش جلدی جلدی کھاؤ بیٹھ کے کھاؤ کیا ہو گیا بیٹھ کے کھاؤ بیٹھ کے ایسے کون کھاتا ہے چلو جلدی سے ختم کرو اپنا کب کرنا فینش چلو مو کھولو کھاؤ کھاؤ آبا کھاؤ اس ماہ کھائے گی کھا لیا کھا لیا تو جی ہم نے یہاں سے برگر برگر کھا لیے ہیں اور وینگز تو ویسے تو ہم گھر میں ہی مطلب یہ منگوا لیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں ہوم ریلیوری لیکن آج ہم مارکٹ آئے تھے تھوڑا کام تھا تو سماہا کہہ رہی تھی ہم ہم آج ادھر ہی کھاتے ہیں تو ہم فرس ٹائم ادھر آئے ہیں کھانے کے لیے ادھر وائز گھری منگواتے ہیں لیکن یہاں کا محول جو ہے چار بج کر بارہ منٹ ہوئے ہیں لیکن ہم بہت پیسپل ہے مطلب کہ رش نہیں ہے لیٹ نائٹ آئیسی جگہوں پہ رش ہوتا ہے زیادہ موسٹی تو ہم لوگ نے بڑے سکون سے بیٹھ کے تو کھا لیا ہے تو اب اس مہا جی تو کھا رہی ہیں اور دیکھیں اس نے کتنا میس کیا ہو ایسا رہ کچھ ہے تو جی اب ہم یہاں سے گھوزر رہے تھے تو میں نے کہا چلو سماہا کو تھوڑی بیری در لے جاتے ہیں اور یہ تھوڑا سا کھیلے گی در اور یہ کونسی جگہ ہے جی یہ ایک ہسٹریکل پلیس ہے یعنی کہ ایک تاریخی جگہ ہے یہاں پہ ایک یادگار بنائی گئی ہے مطلب یہ یادگار کے طور پہ یہ جگہ جو ہے مختصر کی گئی ہے اور اس کی ریزن ہے یہ دیکھیں جی اور میں پہلے دکھاتی ہوں آپ کو سارا کچھ اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے یہ دیکھیں جی یہ ایک ہیروپلین بنایا گیا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جج کر لیا ہوگا کہ یہ کونسی جگہ ہے اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں خود بتا دوں گی اور پتا چل جائے گا کہ یہ کونسی جگہ پہ ہم آئے ہوئے ہیں تو یہ جگہ جو ہے یہ ایک تاریخی جگہ ہے اور ایک یادگار کے طور پہ بنائی گئی ہے اور یہاں پہ مطلب ہے کچھ جولے وغیرہ چھوٹے سے لگا دیا گئے ہیں کچھ اس طرح سے تاں کے بچے آتے ہیں اور کھیلتے ہیں یہاں پہ کوئی مخصوص پارک تو ہے نہیں چھوٹا سا یہ شہر ہے لیکن تاریخی لحاظ سے یہ بہت بڑا شہر ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کچھ ہے یہ کوئی مجھے اتنا پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہو سکتی ہے کوئی توپ وغیرہ ہو سکتی ہے گولے پھینکنے والی یا کسی ٹینک کا کوئی پارٹ ہو سکتا ہے اور یہ دیکھیں جی اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یہ کونسی جگہ ہے جی ہاں جی یہ شہیدوں کی یاد میں ایک یادگار کے طور پر بنائی گئی ہے اور اس چونک کو ہم لوگ شہیدہ چونک ہی کہتے ہیں اس کے باہر بزار ہے چونک ہے ایک اس سیڈ پہ بھی دیواروں پہ ہمارے جو شہید ہیں جن کو نشانِ حیدر سے نوازہ گیا ہے وہ ان کی پچرز لگائی گئی ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا تیارہ سا پارک بنایا گیا ہے لیکن بھی اور یہ بھی کچھ اسی طرح کا توپ ہے یا ٹینک کا پارٹ ہے مجھے کچھ اس طرح سے اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے لیکن لوگ یہاں پہ آتے ہیں تھوڑا گھونتے پھرتے ہیں ریلاکس کرتے ہیں یہ جو شور اتنا زیادہ آ رہا ہے دیوار کے اس پار آپ کو کچھ نظر بھی آ رہی ہوں گی یہ قبرستان ہے جہاں پہ بہت سارے شہید جو ہیں انیس سو پین سٹھ کے وہ آرام فرما رہے ہیں اللہ پاک ان کو قیامت تک کے لئے ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرماتا رہے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے تو یہ قبرستان جو ہے یہ میں پھر کسی دن آپ کو دکھاؤں گی اور اس قبرستان میں ایک مزے کی چیز اور بھی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ سرور شیئر کروں گی سمہاں ادھر آؤ کدھر بیٹھ گئی ہو آجو یہ دیکھیں جی کتنا پیارا ہے ایک ٹری ہے اور اس کے اوپر جو فروٹ ہے وہ ذرا دیکھیں جی یہ کھانے کے لئے تو نہیں ہے لیکن دیکھنے میں ہی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ میں نے اس کی بھی ایک چھٹا سے اس کے خلیف بنا لیا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ اس جگہ کی جو پوری ہسٹری ہے وہ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ یادگار شہدہ 1965 ونڈا سیکٹر تو یہ ہے جی وہ سارا انہوں نے بنایا ہوا جہاں سے مطلب ہے جس طرح سے ایک میپ جیسے جیسے انہوں نے دشمن کو جو ہے وہ زیر کیا اور کہاں کہاں سے یہاں تک دشمن پہنچا اور پھر موں کی کھائی اس نے اور یہ ان سارے ہی ہمارے بہادر شہیدوں کے نام ہیں ان کے رینک ہیں ان کا شہادت کی ڈیٹ ہے جو کہ یہاں پہ تحریر کی گئی ہے لکھی گئی ہے اور ہر سال 6 ستمبر کو یہاں پہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے ان کو خراج مجھے عقیدت پیش کرنے کے لئے شہدہ کو تو میں یہاں آئی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ میں تھوڑا سا دکھا دوں تو یہ آپ پر نہ بھی چاہیں تو آپ اس کو زوم کر کے پڑھ بھی لیجئے گا تو جی ابھی ہم مزار جائیں گے وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں لینی ہیں تو اس کے بعد ہم گھر جائیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی مجھے رکھئے دعا ویار اللہ حافظ پیئے والے مجھے